ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے تحریک انصاف کے اہم ترین لیڈر کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا وزیراعظم کو کیا انٹیلیجنس ریپورٹس ملی تھی جن کی بنیاد پر پرائم نیسٹر کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا وزیراعظم کا تختہ الٹانے کی سازش کیسے ناکام ہوئی شہباز شریف جب چودری پرویج لائی کے پاس پہنچے تو وہاں کیا انوکھا واقعہ ہو گیا تحریک عدم اعتماد کے متعلق ایک تازہ اور سنسنی خیز خبر کیا ہے اور لندن میں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی وزیراعظم نے پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈر کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا اور وزیراعظم کا تختہ الٹانے کی سازش کیسے ناکام ہوئی سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز اور تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں کچھ نئے انکشافات کیے گئے ہیں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں اور یہ ایسے نکات ہیں ایسے انکشافات ہیں اور ایسے نئے حقائق ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن اب ان نئے حقائق اور انکشافات کی بازابتہ تصدیق کی گئی ہے اور یہ بریکنگ نیوز وزیراعظم عمران خان کے متعلق بھی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے متعلق ایک بہت بڑے سرپرائز سے بھی جڑی ہوئی ہے اور اب پہلی مرتبہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ جب شہباد شریف چودری پرویج لاہی کے پاس پہنچے تو وہاں کیا دو غیر معمولی اور انتہائی دلچسپ واقعات ہوئے ان واقعات کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصرا آپ کو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو نئی اور تازہ ترین پارٹی پوزیشن بنی ہے اس پارٹی پوزیشن سے بھی آگاہ کرتے ہیں کیونکہ پچھلے چند دن کے اندر جس قسم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ تازہ ترین پارٹی پوزیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں جہاں آپوزیشن تحریک عدم اعتماد پہلے مرلے میں لانے کی پلاننگ کر رہی ہے یہاں نون لیگ جو اس وقت آپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے پاس کل ایک سو ساٹھ ارکان ہیں لیکن ان ایک سو ساٹھ ارکان میں سے کم سے کم چار ارکان ایسے ہیں جو کہ وزیراعالہ پنجاب عثمان بلدار سے ملاقاتیں کر چکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چار ارکان کم سے کم مسلم لیگ نون سے منحرف ہو چکے ہیں اور یہ ایک سو ساٹھ جو کل ملا کر ارکان ہیں ان میں مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ارکان بھی شامل ہیں دوسری جانب پیپرز پارٹی جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے لیے سب سے زیادہ سرگرم ہے جو آصف علی زرداری چودری پرویج علائی کے پاس گئے تھے ایک فارمولا لے کر اس کے پاس پنجاب میں کل ملا کر ساتھ نشستیں ہیں ساتھ نہیں ساتھ یعنی سیون کا فگر ہے ان کے پاس اور یوں مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی کے پاس کل ملا کر ایک سو سٹھ سٹھ ارکان بنتے ہیں لیکن ان ایک سو سٹھ سٹھ ارکان میں سے بھی آپ چار ارکان وہ نکال دیں جو مسلم لیگ نون سے منحرف ہو چکے ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس اپنا جو فگر ہے یعنی ایسے ارکان جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے یا بعد میں تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ان کی تعداد ایک سو اکیاسی ہے پنجاب اسیمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد چار ہے اور اس پوری سچویشن میں کاف لیگ کی منتیں اس وجہ سے کی جاری ہیں اور شہباز شریف اور عاصف علی زرداری اور فضل الرحمن ارکان کاف لیگ کی چوکھٹ پر اس لیے سجدہ ریز ہو رہے ہیں کہ کاف لیگ کے پاس پنجاب اسیمبلی میں دس نشستیں ہیں اور یہ دس ارکان جو ہیں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے اب قومی اسیمبلی میں جو دلچسپ پارٹی پوزیشن بنی ہے اس سے آپ کو مختصرا آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ قومی اسیمبلی جو ہے یہ 342 ممبرز کا 342 ارکان کا ایوان ہے قومی اسیمبلی میں نون لیگ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور اس کے پاس 84 ارکان ہیں اس وقت قومی اسیمبلی میں دوسری جانب پیپلس پارٹی اپوزیشن کی دوسری سب سے بڑی جماعت ہے اس کے پاس قومی اسیمبلی میں 55 ارکان ہیں بی این پی منگل جو پہلے تحریک انصاف کی تحادی تھی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے اس کے پاس چار ارکان ہیں ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 ارکان ہے لیکن یہ سولہ کے سولہ ارکان جو ہے یہ مولانا فضل الرحمن اور جے یو آئی کے کنٹرول میں نہیں ہیں جبکہ اے این پی کے پاس صرف ایک نشست ہے اور ایک نشست ولی اے این پی بھی پرائیم نسٹر عمران خان سے استیفہ مانگتی ہے یہ کتنی مزیکہ خیز بات ہے یوں اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کے پاس مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ارکان سمیت ایک سو اٹھاون کے قریب تعداد بنتی ہے اور دو آزاد ارکان جن کا جھکاؤ اپوزیشن کے جانب ہے اگر ان کو بھی ملا لیا جائے تو یہ فگر بنتا ہے تقریباً ون سکس زیرو یعنی ایک سو ساٹھ ارکان تین سو بیالیس کے ایوان میں اس وقت اپوزیشن کے پاس موجود ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس قومی اسیمبلی میں اپنا جو فگر ہے وہ ون ففٹی سکس کا ہے یعنی ایسے ارکان جن کا تعلق براہ راست تحریک انصاف سے ہے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑکر جیتے تھے یا بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے ان کی تعداد ہے ایک سو چھپن قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف کی ایک انتہائی اہم اتحادی کاف لیگ کے پاس پانچ نشستیں ہیں پھر اگر ایم قیم کی بات کی جائے تو وہ قومی اسیمبلی میں ایک قلیدی کردار ادا کر سکتی ہے اس کے پاس سات نشستیں ہیں بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے جس کو باپ بھی کہا جاتا ہے سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ان کی سیاست نہیں چلتی ان کے پاس پانچ نشستیں ہیں جی ڈی اے کے پاس تین نشستیں ہیں شیخ رشید کے پاس ایک نشست ہے اور جمہوری وطن پارٹی کے پاس بھی ایک نشست ہے اور جمہوری وطن پارٹی بھی اس وقت تحریک انصاف کی اتحادی ہے یوں حکومت کے پاس کل ملا کر ایک سو اٹھتر نشستیں بنتی ہیں جبکہ دو آزاد ارکان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈائریکلی اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں تو اس طرح یہ کل فگر تقریباً ون ایٹ زیرو بنتا ہے ایک سو اسی ارکان ہیں ایک جانب اور دوسری جانب ایک سو ساٹھ ارکان ہیں اوپوزیشن کے پاس اب حکومت کے پاس یہ جو بیس ارکان زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم دس ارکان اوپوزیشن کو تحریک انصاف کی صفوں سے اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کی صفوں سے توڑنے ہیں لیکن یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتی یعنی اس میں خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اوپن طریقے سے تحریک عدم اعتماد میں جو ارکان نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے یہ ایک اوپن طریقے سے ہوتا ہے اس لیے اگر تحریک انصاف کا کوئی اپنا رکن یا اگر تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کا کوئی رکن فلور کراوس کرتا ہے یعنی تحریک انصاف کو چھوڑ کر اگر وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو اس کا خفیہ رہنا اس کا پوشیدہ رہنا ممکن نہیں وہ صاف سامنے آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت مشکل ہو گئی کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آئے تو تحریک انصاف کا کوئی رکن یا تحریک انصاف کے اتحادیوں کا کوئی رکن سر عام وزیراعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دے دے اور اپنی آئیڈنٹی بھی شو کر دے لیکن دوسری جانب جو سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا طریقہ ہے اس طریقہ کار کے تحت یہ عدم اعتماد خفیہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے الیکشن میں جو خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوا تھا تو جس طرح سے اور جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کو نوٹوں کی بوریاں کھول کر آصف علی زرداری نے کچھ ووٹ دلوا دیئے تھے تحریک انصاف کے اتحادیوں کے اور بلوچستان کی کچھ جماعتوں کے اور یوسف رضا گیلانی ایک اپ سیٹ انہوں نے شکست دے دی تھی عفیز شیخ کو اور اس کے بعد جس طرح سے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کے پاس نمبر پورے نہیں تھے لیکن ان کو آپوزیشن لیڈر بھی بنوا دیا گیا تھا تو اس لیے تحریک عدم اعتماد اگر سپیکر قومی اسیمبلی کے خلاف آتی ہے تو آصف علی زرداری یہ کوشش کریں گے کہ اپنی جو پاکستان سے جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں الزامات بھی ہیں تو پرائیم نیسٹر عمران خان بھی کہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت سے وہ کچھ حرکان کو خریدنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں تاکہ سپیکر قومی اسیمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کوئی اپ سیکٹ ہو سکے برحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک اہم ترین پارٹی رہنماں کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا اور شہباز شریف اور چودری پرویجلائی کی ملاقات کے متعلق کیا دو تہلکہ خیز نکات پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف چودری پرویجلائی اور چودری شدیات حسین کے پاس پہنچے تو وہاں دو مواقع پر بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی فرائیم نیسٹر عمران خان کا جو خوف ہے وہ اس وقت چودری برادران سے ملاقات پر مجبور کر رہا ہے فضل الرحمن کو بھی اور ساتھ ہی جو شریف فیملی ہے ان کو بھی اور چودہ سال کے بعد پرائیم نیسٹر عمران خان کے خوف سے چودری پرویجلائی کے در پر جا کر شہباز شریف سجدہ ریز ہوئے اور وہاں انہوں نے چودری پرویجلائی کے سامنے ایک ایسا نیا اور انوکھا فارمولا رکھا جو چودری پرویجلائی کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس سے پہلے شریف خاندان کے چودری پرویجلائی اور چودری شجاعت حسین کے متعلق کتنے منفی خیالات تھے اب یہ جو فارمولا رکھا گیا شہباز شریف کی جانب سے چودری پرویجلائی کے سامنے یہ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویجلائی کے لیے بہت ہی انیکسپیکٹڈ تھا اور وہ بھی حیران تھے کہ شریف خاندان جو ان کا نام سننا گوارہ نہیں کرتا تھا اب وہ کس نویت کا فارمولا لے کر ان کے پاس پہنچ گیا ہے ان کی منتے کی جا رہی ہیں اور ان کی خوشامدیں کی جا رہی ہیں اب یہ جو ملاقات ہوئی اس کے پہلے مرلے میں تو چودری برادران کی بڑی خوشامد کی شہباز شریف نے اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کا پیغام پہنچایا نیک تمناوں کا جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچایا گیا تھا اور پھر یہ کہا شہباز شریف نے کہ عاصف علی زرداری اس سے پہلے آپ کے پاس آئے تھے آپ کو ایک فارمولا دیا تھا آپ نے اس فارمولے پر انکار کر دیا پھر فضل الرحمن نے ایک اور فارمولا آپ کو دیا تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے بدلے لیکن آپ نے اس فارمولے کو بھی رد کر دیا لیکن میں آپ کے پاس ایک بہت بڑی گارنٹی لے کے آیا ہوں آپ کے پاس ایک بہت بڑی زمانت لے کر آیا ہوں اور یہ کہا شہباز شریف نے کہ میں نے اس گارنٹی کے متعلق میاں نواز شریف سے مشاورت بھی کی میاں نواز شریف کو اعتماد میں لیا اور میاں نواز شریف نے اس گارنٹی اور اس زمانت کے متعلق مجھے گو اہد دیا ہے آپ چاہیں تو میں آپ کی میاں نواز شریف سے براہ راست بات بھی کروا سکتا ہوں اب زمانت یہ تھی کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں تو نہ صرف یہ کہ ہم اگلے سیٹ اپ میں آپ کو وزیرالہ پنجاب بنائیں گے بلکہ ساتھ یہ زمانت بھی دیتے ہیں کہ آپ کی وزارت عالی قائم رہے گی یعنی آپ کے جو تحفظات ہیں کہ اگر آپ کو وزیرالہ بنایا گیا تو دو تین مہینے کے بعد آپ کو کوئی تنگ کیا جائے گا یا آپ کے اختیارات کم کر دیے جائیں گے تو یہ ہماری زمانت ہے میاں نواز شریف کی زمانت ہے کہ آپ مستقل وزیرالہ رہیں گے آپ مسلم لیگ نون میں شامل نہ ہوں اپنی ایک الگ حیثیت کاف لیگ کی صورت میں برقرار رکھیں میں وفاق میں چلا جاؤں گا یعنی شہباز شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں خود وفاق میں چلا جاؤں گا حمزہ شہباز پنجاب کی وزارت عالی کے امیدوار نہیں بنیں گے وہ آپ کے زیر سایہ اور آپ کے زیر شفقت کام کریں گے اس قسم کا فارمولا شہباز شریف نے چودری پرویج علائی کے سامنے رکھا اب یہ جو ساری چکنی چپڑی باتیں تھیں یہ چودری پرویج علائی نے سنی بڑے تعمل کے ساتھ کیونکہ بڑے وزہ دار انسان ہے اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا شہباز شریف سے اور ان سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو پھر ابوری سیٹ اپ کس نویت کا ہوگا اور اپوزیشن کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں کامیاب ہوگی کیونکہ اس سے پہلے تو اپوزیشن کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کیونکہ قومی اسیمبلی میں تین مواقع ایسے تھے جہاں اپوزیشن کے اپنے نمبر کم ہوگے یعنی جب ایک ریفارم بجٹ یا منی بجٹ پیش کرنا تھا حکومت نے اس موقع پر بھی انتخابی اصلاحات کے بل کے موقع پر بھی اور یہاں تک کہ سینٹ میں جہاں اپوزیشن کی عددی اکثریت ہے وہاں بھی اپوزیشن کے اپنے جو لوگ تھے وہ کم ہوگے تو عددی برطری کے باوجود وہاں سے سٹیٹ بینک ترمیمی بل جو ہے وہ پاس ہو گیا تو چودری پرویز علائی نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے جو اپوزیشن کے نمبر ہیں وہ بھی انٹیکٹ رہیں گے یا نہیں رہیں گے پہلے آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کرنا چاہیے پھر ایمکی ایم کے متعلق بھی سوال کیا کہ ایمکی ایم نے آپ کو کیا جواب دیا تھا کیونکہ صرف کاف لیگ کی سپورٹ سے تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی ہمارے پاس تو قومی اسیمبلی میں کل ملا کر پانچ نشستیں ہیں اب شہباز شریف نے چودری پرویز علائی کے سامنے جو فارمولا پیش کیا چودری پرویز علائی نے وہ فارمولا سنا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری پرائیم نسٹر عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم پانچ سال تک ان کے اتحادی رہیں گے یہ پانچ سال ہمیں گزارنے دیں پھر اگلا الیکشن جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ جو پوزیشن ہے وہ برقرار رکھنی ہے یعنی ایک طریقے سے شہباز شریف کو ٹال دیا اور اصل میں ان کا تاثر یہ تھا کہ اب تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں آیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو پھر ہم یہ ایڈونچر کیوں کریں کیونکہ اس میں بہت اہم اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایمکی ایم کاف لیگ بلوچستان عوامی پارٹی یہ تینوں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہیں اور اگر تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اشارہ ہوتا تو یہ تینوں جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کر چکی ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت بلکل بھی موڈ میں نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کی ایک قانونی اور آئینی حیثیت میں عددی اکثریت ہے بھی سرکان کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کم کیا جائے اور آپوزیشن کا ساتھ دیا جائے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا بارل اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کے ایک انتہائی اہم رہنما کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا اور اگلے پندرہ دن کے متعلق کیا بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اب یہ جو دعویٰ ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب میاں نواز شریف کی جانب سے ایک خبر لیگ کروائی گئی تھی اس خبر کے متعلق بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی تھی اور بڑی بڑی شہ سرکیاں بھی لگائی گئی تھی اسی خبر کے متعلق اور یہ جو خبر تھی اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ آپوزیشن چوبیس فروری کو تحریک عدم اعتماد لائے گی یہ ایک میاں نواز شریف کی جانب سے پلانٹ کروائی گئی تھی خبر اور بہت سے صافیوں نے یہ خبر دی بھی تھی اب اسی پوری سچویشن میں ایک شخصیت نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حمایت کے لیے میاں نواز شریف کو قائل بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی اگر ہم حمایت کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی ریلیف بھی مل جائے گا لیکن بعد میں جب جنرل باجوہ نے کوئی ریلیف دینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ آپ کے جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالتیں دیکھیں گی جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ دیکھیں گی تو اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کے خلاف نون لیگ نے ایک مہم شروع کی تھی اب یہی جو شخص ہیں جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بہت قریب ہیں یعنی خاجہ عاصف انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ تحریک عدم اعتماد کے متعلق کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگلے پندرہ سے بیس دن میں ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپوزیشن کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہے شہباز شریف اس وقت بڑے پریشان ہے اور فضل الرحمان بھی پریشان ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا ہم نے نام تو لے لیا دعویٰ تو کر دیا لیکن اب ہم نمبر کیسے پورے کریں بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے تحریک انصاف کے ایک انتہائی اہم رہنما کو نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم نسٹر کو انٹیلیجنس ذرائع سے کچھ بڑی حساس نویت کی ریپورٹس بلی تھیں بہت اہم نویت کی یہ ریپورٹس تھیں اور ان ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جو شخصیت ہیں یعنی تحریک انصاف کے رہنما یہ نون لیگ سے رابطے میں تھے تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس رہنما کے نون لیگ کے دو مرکزی رہنماوں سے مسلسل رابطے تھے پھر اس رہنما نے جب نون لیگ کے ان رہنماوں سے رابطہ کر لیا تو تحریک انصاف پر تحریک انصاف کی قیادت پر اور برائے راز پرائم نسٹر عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دی یہ رہنما پرائم نسٹر عمران خان کے پرانے دوست بھی تھے بہت قریبی دوست ہوتے تھے اور پرائم نسٹر عمران خان کے جانب سے ان کے اوپر بڑے احسانات بھی کیے گئے تھے یہ تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے اب اس رہنما کو پہلے مرلے میں شوکات نوٹس جاری ہوا تو اس شوکات نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا پھر اسی رہنما کو پارٹی کا جو ان کے پاس عوضہ تھا اس عوضے سے ہٹا دیا گیا یعنی سیکرٹری اطلاع عوضے سے ہٹا دیا گیا یہی شخصیت تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق سینٹ کا ٹکٹ بھی حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں ملا اب ان کی ایک تصویر سامنے آئی ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ شہباز شریف اور احسان اقبال کے ساتھ ہے اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد نون لگ کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے بانی رکن تھے عمران خان کے بڑے قریبی دوست تھے یہ اپنی مرضی سے تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ دیکھیں تحریک انصاف کو چھوڑ کر لوگ نون لیگ کی جانب مائل ہو رہے ہیں حالانکہ یہ جو رہنما ہیں یعنی احمد جواد ان کو بازابتہ طور پر پارٹی سے نکالا گیا تھا ان کی جو بنیادی رکنیت ہے یعنی عوضہ تو ایک طرف ان کی بنیادی رکنیت بھی مکمل طور پر ختم کر دی گئی تھی اور پرائم نسٹر عمران خان کے براہ راست احکامات پر انہیں پارٹی سے نکالا گیا تھا یہ خود اپنی مرضی سے پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے تھے جیسے کہ نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ خود یہ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے بلکہ ان کو جو نکالنے کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی بطور صافی ہم نے خود دیکھا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ